ہیلو اسلام علیکم پھر سے کچھ شامدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے پروجیکٹ کا نام ہے گفٹیڈ ہینڈز یہ کہانی بین کی زندگی کی سچی کہانی ہے بین ایک کلاس میں اپنی کلاس پہل اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور سب بچوں کو ان کی آنسر شیٹس دی جاتی ہیں اور ٹیچر بین کو بتاتی ہے کہ اس کے زیرو مارکس آئے ہیں بین کے مارکس ہمیشہ کم آتے ہیں اس لئے پوری کلاس اس کا مزاق اڑاتی ہے تب ہی ایک بچہ بین کا مزاق اڑا رہا ہوتا ہے تو بین اس کے موں پر مکہ مار دیتا ہے جس کے بعد بین کی موم کو بلا کر اس کی کمپلین کی جاتی ہے اور تب ہی بین کی موم کو اس کے ٹیسٹ کے مارکس دکھائی جاتے ہیں اور مارکس بہت زیادہ ہی کم ہوتے ہیں تو بین کی موم بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ بین پر اس کا بڑا بھائی دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھیں پھر جب وہ گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو بین بتاتا ہے کہ میں پڑھنے لکھنے میں اچھا نہیں ہوں تب ہی اس کی موم کہتی ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے تم پڑھ لکھ سکتے ہو پھر رات کو بین اپنی کتابیں لے کر اپنی مدر کے پاس آتا ہے تاکہ اس کی مدر اس کو پڑھا سکے پڑھاتے ہوئے بین کی مدر کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کمزون ہیں اور اس کو ایک چشمی کی ضرورت ہے بین کی مدر اس کو چشمال آ کر دیتی ہے اس کے بعد بین کو چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی نظر آنے لگتے ہیں جو اس کو پہلے نظر نہیں آیا کرتے تھے اب وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اس لیے اب اس کے مارکس بھی امپروو ہونے لگ جاتے ہیں اب سنڈے کو بین چرچ جاتا ہے یہاں پر چرچ کے فادر ایک موٹیویشنل کہانی سنا رہی ہوتے ہیں اور یہ کہانی ایک ڈوکٹر کی ہوتی ہے پھر بین خود کو اس کہانی میں ڈوکٹر کی جگہ خود کو بھی یولائز کرنے لگتا ہے اور واپس آ کر اپنی فیملی کو بتاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ڈوکٹر بنے گا بین کی مدر کو اس پر یقین ہوتا ہے لیکن ایک بات اس کو بہت پریشان کرتی ہے کہ اس کے بچے بہت زیادہ ہی ٹی وی دیکھتے ہیں بین کی موم ایک سائیکیٹریسٹ ہے بھی ملتی رہتی ہے کیونکہ بین کی موم ڈپریشن کی پیشنٹ ہے وہ پھر سے ایک سائیکیٹریسٹ سے ملتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ میں بچپن میں پڑھنی بھائی جب میں تیرہ سال کی تھی تو میری شادی ہو گئی اور جس سے میری شادی ہوئی اس نے دوسری شادی کر لی اور وہ ساتھ میں ڈرگ ڈیلر میں تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن میں اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہتی ہوں اور ان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں لیکن میں ایک بیپریشن کی مریض ہوں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مجھے صفائی کا کام کرنا پڑتا ہے لیکن اس بارے میں میرے بچوں کو نہیں پتا سائیکیٹریسٹ اس کی بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ اسے کچھ دن کے لیے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جانا چاہیے پھر وہ گچھ آ کر اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ اسے جوب کے سلسلے میں جانا ہوگا تب تک ان کا خیال کوئی اور لیڈی رکھیں گی وہ دونوں اپنی موم کی بات مان جاتے ہیں اس کے بعد بین کی موم کو سپیٹل چل جاتی ہے جہاں پر انہیں بین کا خط ملتا ہے جو بین نے اس کے سامان کے ساتھ لگ دیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا بین کی موم کو لیٹر پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے بین سکول میں بہت اچھی پرفارمس دینا شروع کر دیتا ہے اس بار اسے ٹیسٹ میں پچیس میں سے چوبیس نمبر ملتے ہیں جسے سن کر سب کلاس میں حیران رہ جاتے ہیں بین خوشی سے گھر بھاگ کی آتا ہے باکہ جو ان کی مدر کی جگہ کیل ٹیکر ہے ان کو یہ خوش خبری سنا سکے لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی مدر واپس آ چکی ہے می مدر کو بتاتا ہے کہ اسے بہت اچھے مارکس نہیں ہے اس کی مدر اس کو پیار کرتی ہے اب بین کی موم کو دوسری جگہ جوپ ملتی ہے جو کہ ایک بہت امیر آدمی کا گھر ہے وہ جب اس کے گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی گھر میں بہت بڑی لائبریری ہے جس میں کافی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں جب وہ گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ اب سے تم دونوں روز لائبریری جایا کروگے اور ایک ہفتے میں تمہیں دو کتابیں پڑھنی ہوگی اور ان کتابوں کے بارے میں لکھنا بھی ہوگا تم ہفتے میں صرف دو بار ٹی وی دیکھ سکتی ہو لیکن وہ بھی تب جب تم اپنا سارا کا سارا کام ختم کر لوگے حالانکہ یہ بات انہیں اچھی نہیں لکھتی لیکن اپنی موم کی بارے سے انہیں یہ بات ماننی پڑتی ہے اور اب وہ دونوں روز لائبریری جا کر کتابیں پڑھنے لگتے ہیں اور اب انہیں کتابیں دلچسپ لگنے لگتی ہیں اور ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھنے لگتے ہیں جسے ان کے نولیج میں اضافہ ہو اور یہ چیز ان کو بہت فائدہ دیتی ہے ایک دن کلاس میں بین کا ٹیچر انہیں ایک سٹون دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سٹون کے بارے میں جانتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا سوائے بین کے بین اس سٹون کی ساری کہانی سمجھاتا ہے جیسے سن کر ٹیچر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کلاس کے بعد بین کو اپریشیٹ کرتا ہے اور بین جو سپیلنگ میں بہت زیادہ غلطی کرتا تھا اب اس کی یہ پروگرام بھی دور ہو چکی ہے اور وہ ایک سپیلنگ کمپیٹیشن بھی جیت جاتا ہے لیکن اس کی ایک ٹیچر خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ رنگوں میں بہت زیادہ فرق کرتی ہے اور پھر سال کے آخر میں سٹونٹ آف دا یئر بین کو چھونا جاتا ہے کیونکہ پورا سال بین نے بہت اچھی پرفومنس دکھائی ہوتی ہے بین کی مدر یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن اس کی ٹیچر خوش نہیں ہوتی اور وہ سٹیج پر آ کر کہتی ہے کہ بین کالا ہوگ کر بھی یہ سب کچھ کروایا ہے اور اس کی مدر بھی بہت زیادہ غریب ہے دو میں سے کسی کو اچھی پرفومنس دکھا کہ سٹونٹ آف دا یئر بننا چاہیے تھا در سال ٹیچر کا مطلب تھا کہ کسی وائٹ بچے کو سٹونٹ آف دا یئر بننا چاہیے تھا بین کی مدر کو یہ سن کے بہت غصہ آتا ہے اور وہ بین کا ایڈویشن کسی اور سکول میں کروا دیتی ہیں یہاں پر سارے بچے آرموست پلیک ہوتے ہیں اور بین کی دوست ایک ایسے لڑکے ساتھ ہو رہتی ہے جو فیشن پر بہت دھیان دیتا ہے بین اس لڑکے سے بہت زیادہ انفلنس ہو لاتا ہے اور گھر آکے اپنی مدر سے کہتا ہے مجھے نیک اپڑے چاہیے بین کی مدر کے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اسے پھر بھی ایک پینٹ لے کر دے دیتی ہے لیکن بین کی ڈیمارس دن با دن بڑھتی جا رہی تھی اور اس بات پر اپنی موم کے ساتھ لڑتا بھی ہے اس سے میں اپنی موم کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہی ہے کہ اس کا بھائی اسے روک لیتا ہے بین میں غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور اس کی وجہ اس کی نئے دوست تھے بین سکول جاتا ہے اور اس کی اپنے دوست کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے اور وہ غصے میں اس پر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے لیکن چاکو بیٹ پر لگتا ہے جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا لیکن بین گھب رہا کر جلدی سے واپس گھر آتا ہے اور بائیبل کو اٹھا کر وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ غصہ نہیں کرے گا اب وہ اور زیادہ بڑا ہائیبر توجہ دینے لگ جاتا ہے اور برے لڑکوں کے ساتھ دوستی ختم کر دیتا ہے پھر اس کو سکولرشپ ملتی ہے اور اس کا ایڈمیشن ایک بہت بڑے کولیج میں ہو جاتا ہے وہاں پر اس کی ملاقات ایک کینڈی نام کی لڑکی سے ہوتی ہے اور یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں بین کینڈی سے کہتا ہے کہ اس کو اس ٹیچر کے پاس بڑھنا اچھا نہیں لگتا تو بین اسے کہتی ہے کہ وہ چاہی تو گھر بیٹھ کر بھی بڑھ سکتا ہے بین ایسا ہی کرتا ہے حالانکہ وہ کیمسٹری میں بہت زیادہ ویک ہوتا ہے لیکن وہ اتنی زیادہ محنت کرتا ہے کہ اب اسے وہ آسان لگنے لگتی ہے اب بین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیورو سرجن بنے گا یعنی کے دماغ کا ڈوکٹر اب وہ ایک ہسپیٹل میں جاتا ہے جہاں پر وہ انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے درستر یہ ہسپیٹل شہر کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور اس کا ہر کلاس پیلو وہاں پر جوب کرنا چاہتا ہے لیکن ہسپیٹل میں صرف دو ہی ویکنسیز آویلیبل ہیں بین نے تیہ کلیا ہوتا ہے کہ وہ اسی ہسپیٹل میں ہی جوب کرے گا اور جب اس کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا ہے تو بین کہتا ہے کہ تماغ ہماری جسم کا سب سے اہم حصہ ہے اور اس میں بہت سارے راز ہیں اور وہ ان سارے رازوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے بین کے کونفیڈنس سے سب بہت امپریس ہوتے ہیں اور اس کو جوب دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی اس سے برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ایک بلیک امریکن ہے اور اس کے سب سینئرز وائٹ امریکن ہے بین کا سینئر اس سے کہتا ہے کہ تم اتنے بھی خاص نہیں ہو اس لئے تم وہی کرو گے جو تمہیں کرنے کو کہا جائے گا اور تم اپنا دماغ اسمال نہیں کرو گے اور اس کی جوب کی شفٹ ایک نورمل وارڈ میں لگا دی جاتی ہے لیکن ایک دن ہسپیٹر میں ایک امرجنسی کیس آ جاتا ہے لیکن سجری کرنے کے لئے وہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہوتا حالانکہ بین خود ایک ڈاکٹر ہے لیکن اس کے پاس سجری کرنے کا لائسنس موجود نہیں ہے لیکن اگر پیشنٹ کی سجری نہ کی گئی تو اس کی جان چلی جائے گی اور اگر بین اس کی سجری کرتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو بین کا لائسنس ہمیشہ کے لئے کینسل کر دیا جائے گا بین پھر بھی رسک لیتا ہے اور پیشنٹ کی جان بچا لیتا ہے پھر بین کا سینئر اسے بلاتا ہے اور بین کو لگتا ہے کہ اب اس کی ضرور انسلٹ ہوگی لیکن بین کا سینئر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا اب بین کو پرموٹ کر دیا جاتا ہے اب ہسپیٹر میں ایک بچے کا کیس آتا ہے جسے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ڈوکٹرز کا مانا ہوتا ہے کہ اس کی دماغ میں کسی چیز کی کمی ہے بین اس کیس پر سٹڈی کرتا ہے اور اس کے پیرنٹ سے کہتا ہے کہ اس بچے کی جان دماغ کے سجری کر کے بچائی جا سکتی ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ اس کی جان واقعی میں بچ جائے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا بچہ پیلالائز ہو جائے لیکن اس بچے کے پیرنٹس رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ بین کی زندگی کا سب سے نازک لمحہ ہے وہ اس بچے کی جان بچا کر خود کو ایک اچھا ڈوکٹرز ثابت کر سکتا ہے بین جب گھر میں ہوتا ہے تو سوچ سوچ کے پر شان ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے اور صبح چھے بچ کر پندرہ منٹ پر آپریشن کرنے کے لیے جاتا ہے اور بہت ہی دھیان سے آپریشن کرتا ہے اور کئی گھنٹوں کے بعد جا کر آپریشن مکمل ہوتا ہے لیکن پیشنٹ ابھی تک بے ہوش ہوتا ہے اور جب تک پیشنٹ بھی ہوش ہے کسی کو نہیں پتا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے یا پھر نہیں لیکن جب پیشنٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ بلکل نورمل ہوتا ہے تب ہی میڈیا والے ہوسپیٹر میں آ جاتے ہیں اور بین کا انٹرویو لینے لگ جاتے ہیں اور بین ان سب کو بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی سرجریز بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوں گی اور دوسرے ہی طرف بین اور کینڈی کی شادی ہو چکی ہے اور کینڈی کا میس کیریج ہو چکا ہے بین اب ہوسپیٹر سے زیادہ وقت کینڈی کو دیتا ہے لیکن کینڈی یہ بات جانتی ہے کہ بین کی زیادہ ضرورت ہوسپیٹر میں ہے اور بین سے ہوسپیٹر جانے کا کہتی ہے کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہوسپیٹر میں اس کے منتظر ہیں بین ہوسپیٹر تو چلا جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تب ہی اسے آ کر بتایا جاتا ہے کہ اسے جلدی سے جرمنی جانا ہوگا کیونکہ وہاں پر دو ٹوین پیدا ہوئے ہیں اور ان کے سر آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور میڈیکل ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ دو جڑے ہوئے سنوں کو الہدہ کیا جائے گا بین بہت کنفیوز روتا ہے کہ اس کو وہاں جانا چاہیے یا پھر نہیں اور وہ بہت زیادہ سٹڈی کرتا ہے کہ کس طرح سے ان دو سنوں کو الہدہ کیا جائے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو وہ ایک گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو بھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سب ڈوکٹرز کے ساتھ مل کے ایک سٹریٹری بناتا ہے اور وہاں پر ایک دل کے ڈوکٹر کو بھی بنایا جاتا ہے تاکہ سب سے پہلے دل کی سجری کر کے زیادہ خون ضائع ہونے سے بچایا جا سکے یوں کہ زیادہ خون بینے کی ورے سے ان بچوں کی جان بھی جا سکتی ہے اور یہاں پر ایکسٹرہ مشینز بھی لائی جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی مشین خراب ہو جائے تو ایمرجنسی کی ضرورت میں دوسری مشین کو استعمال کیا جا سکیں اور اب بین سمئے دوکٹرز کی بہت بڑی ٹیم آپریشن کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بائیس گھنٹوں تک آپریشن لگا تار چلتا رہتا ہے اور بین کی ورے سے یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے اور دونوں بچوں کے سوروں کو علیہدہ کر دیا گیا ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک موجزہ تھا اور آج کی ڈیٹ پانچ سپتمبر انیس سو ستاسی ہوتی ہیں اور یہ دن ایک تاریخی دن بن جاتا ہے پھر بین ان کے پیرنٹس کے پاس جا کے ان کو بتاتا ہے کہ ان کے دونوں بچے سیف ہیں اور وہ خوشی سے بین کو گلے لگا لیتی ہیں اور پھر میڈیا والے بین کو گھے لیتے ہیں کیونکہ اس نے ایک ایسا کام جام دیا جو آر سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تو یہ تھی سچی کہانی بین کارسن کی جس نے اپنے بچپن میں بہت کچھ فیس کیا اور اپنی مردر کی کوششوں اور اپنی محنت کے ذریعے آج اس نے کامیابی حاصل کر لی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی تو پھر جانے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمیٹ بھی کر دیں thank you so much for watching اللہ حافظ